ہلو سٹوڈنٹس سودہ کا قصیدہ اب اختتام کی طرف ہے ہم نے شروع کا وقت کرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا اور اب اس کو ہم ختم کر رہے ہیں آخری اشار تک پہنچ گئے ہیں ہم نے گزشتہ جو شیر پڑھا تھا وہ تھا ہاتھ پھیلائیے جازر فلک کس کے حضور دست حمت نظر آتا ہے جہاں کعبہ بغل ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اب ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس عمر میں ہے حق بطرف خلقت کے لیکن اس عمر میں ہے حق بطرف خلقت کے کر کے جب دیدہ قسمت سے سبوں کے اوجھل ٹھیک ہے دیکھو عمر کہتے ہیں حکم کو یا بات کو خلقت کہتے ہیں مخلوق یا لوگ دیدہ قسمت کا مطلب ہوتا ہے قسمت کی آنکھ اور دیکھو اس کا اگلا شیر یہاں کاف لکھاوا ہے تو یہ قطابن شیر ہیں اس کا جو میننگ ہوگا وہ ہم اگلے شیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پہلے ہم دوسرا شیر بھی پڑھ لیتے ہیں یہ کیا ہے جوہرے جود و کرم تھا جو بروز تقسیم جوہرے جود و کرم تھا جو بروز تقسیم لکھ گیا ہووے تیرے نام ہی منشی ازل اس کے میننگ دیکھ لو پہلے جود کہتے ہیں بخشش کو یا کرم یا مہربانی یا سخاوت جود و کرم دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کرم کا مطلب بھی وہی میننگ ہے روز تقسیم کا مطلب کیا ہوتا ہے تقسیم کا دن ٹھیک ہے اور ہے منشی منشی کہتے ہیں لکھنے والے کو اب دونوں اشار جو ہیں ہم ان کے میننگ ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مل کر کے دونوں کا مطلب پڑھیں گے شیر کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں کے حق میں یہ بات ہے کہ قسمت کی آنکھوں سے چھپا کر جب دیدہ قسمت سے سبھوں کے اوجھل دیدہ قسمت سے سبھوں کے اوجھل یعنی سب سے اوجھل کر کے سب سے چھپا کر منشی ازل نے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے لکھ گیا ہو تیرے نام ہی منشی ازل دوسرے شیر سے پڑھ رہے ہیں ہم یہ مصرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کی آنکھوں سے چھپا کر کے یا قسمت دیدہ قسمت سے چھپا کر کے اوجھل کر کے منشی ازل نے ازل کے لکھنے والے نے اس روز جو تقسیم کا روز تھا ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تقسیم کا روز تھا اس دن جود و کرم یعنی سخاوت مہربانی اور کرم تیرے نام لکھ دیا اے حضرت علی آپ کے نام سخاوت مہربانی اور کرم لکھ دیا گیا یعنی اے علی ازل سے بخشش کرم مہربانی اور سخاوت کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ کی ذات کے نام ذات کے ساتھ منصوب کر دی گئی ہیں تو پھر میں کسی اور کے در پر کیوں جاؤں آپ سے ہی مانگوں گا جب آپ کی ذات میں یہ ساری خوبیاں ازل سے لکھ دی گئی ہیں تو میں کسی اور کے پاس جانا کیوں پسند کروں گا میں آپ ہی سے مانگوں گا ٹھیک ہے طاقت طول سخن آگے بھی ٹک سودا کو بخش اے قوت بازو نبی مرسل طول کہتے ہیں لمبائی کو یا بخشش کو طول سخن یعنی شاعری کی بخشش قوت بازو بازو کی قوت نبی مرسل مرسل کہتے ہیں بھیجا ہوا نبی تو طاقت طول سخن شاعری کی طاقت اور قوت بازو نبی مرسل کیا ہوا کہ نبی کی طاقت وہ بازو کی طاقت یعنی جو حضرت علی کے لئے کہا گیا ہے جو نبی کے قوت بازو تھے اب دیکھو سودا کیا کہہ رہے ہیں شیر میں کہ اے نبی کے بازو کی قوت اور طاقت آپ نبی مرسل کے قوت بازو کہلاتے ہیں آپ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے طاقت طول سخن اور وہ کہہ رہے ہیں آپ جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں قوت بازو نبی مرسل یعنی نبی کی نبی کے بازو کی قوت کہلاتے ہیں آپ قوت بازو کہلاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ سلم کے آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو آپ اس سودا کو تھوڑی سی شائری کی طاقت بخش دیجئے بخش اے قوت بازو نبی مرسل طاقت تول سخن آگے بھی سودا کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی شائری کی طاقت بخش دیجئے ٹک کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تو اپنی شائری کے لیے سودا جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگلا شیر دوسرے صفحے پر ہے تو ہم اسے پڑھ رہے ہیں دیکھو ایک نیٹ شائر کیا کہہ رہا ہے کہ چاہتا ہے کرے آخر چاہتا ہے کرے آخر وہ دعا یہ پر نظم تجھ مدھا کی بہتر ز کلام اول سودا کیا کہہ رہے ہیں چونکہ وہ اپنا قصیدہ ختم کرنا چاہ رہے نا تو اس لئے کہتے کہ سودا چاہتا ہے کہ یہ نظم جو میں نے آپ کی مدھا میں لکھا ہے علی اے مولا میں نے جو آپ کی مدھا میں یہ قصیدہ لکھا ہے اسے میں دعائیے پر ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کیا چاہ رہے ہیں وہ کہ نظم تجھ مدھا کی بہتر کلام اول یعنی یہ دعا جو ہے اس کلام سے بہتر ہو جو میں نے پہلے مدھا میں لکھا ہے وہ کلام جو میں نے آپ کی مدھا میں لکھا تا اس سے بہتر یہ دعا ہو یعنی کا سیدھا دعا پر ختم کروں لیکن دعا جو ہے وہ مدھا سے بہتر ہو ٹھیک ہے اب اگلا کیا کہہ رہے ہیں وہ برگ پیدا کرے تا باغ میں ہر ایک نحال پھوٹے تا نامیہ سے شاخ شجر میں کون پر برگ کسے کہتے ہیں برگ کہتے ہیں پتے کو نحال کا مطلب پودہ شاخ شجر یعنی درخت کی شاخ ٹہنی ہوتی نامیہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے کی قوت یا قوت نمو تو سودہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس لئے دعائیے پر اپنی نظمی یا قصیدہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ باغ میں ہر پودے کے پتے پیدا ہونے لگے برگ پیدا کرے تا باغ میں ہر ایک نحال یعنی ہر ایک نحال جو ہے ہر ایک پودہ جو ہے باغ کے اندر پتے پیدا کرنے لگے یعنی ہر پیڑ پر پتے اگ آئیں اور اور کہ کہ پھوٹے تا نامیہ سے شاخ شجر میں کو پتے دیکھو موں کی وجہ سے کوپلے پھوٹنے لگے نئی کوپلے پھوٹتی جو پتے آنے لگتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پیر درخت اس سے نئی کوپلے پھوٹنے لگے اور نئی پتے آنے لگے یعنی یہ ہے کہ پیر پھلے پھولے ہریالی درخت خوب پھولے اس لئے میں کہہ چاہتا شرف از برج حمل خلط کسے کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے لباس بستان جہاں دنیا کا باغ نئی ار اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے عظیم ستارہ کون سا ہے سب سے عظیم ستارہ سورج شرف کا مطلب ہوتا ہے بلندی تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تامیل خلط نور بستان مل جائے یعنی باغ میں نئے پھول پتے شاکھیں کوپلیں پھوٹنے لگیں اور نور روز کے دن باغ سرجج کر تیار ہو جائے سبتدہ اندر انہوں نے کہا تھا آگے کہہ رہے ہیں شرف از برج حمل تاکہ سورج برج حمل سے بلندی پا جائے تو یہ ساری دعائیں جو ہیں تا پہنچے بہم مطلب اوپر پہنچ جائے یعنی مٹی سے باہر آجائے خوشہ روید گیے خاک ستا پہنچے بہم یعنی مٹی سے اگ کر کے وہ خوشہ جو ہے یعنی آج کی بالی جو ہے وہ اوپر آجائے دیکھو دانہ جب اگتا ہے تو اس کا خوشہ مٹی سے باہر آجاتا سر نکالتا ہے تو سودہ جو ہیں وہ یہی کیفیت بیان کر رہے ہیں دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا باہر آجائے دانے کو جب تائیں کھینچا کرے خرمن سے نمل اتنا باہر آجائے وہ بالی اتنی باہر آجائے اناج کی کہ دانے کو خرمن سے یا خلیان سے یا اناج کے دھیر سے چینٹی جو ہے وہ باہر کھینچ لے اگلا شیر ہے شیر کیا کہ رہے ہیں کہ گلند دام کا مطلب ہوتا ہے پھول جیسے بدن والا ٹھیک ہے اور نمود کا مطلب ہوتا ہے رونق یا شان نشان سنبول کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار گھاس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سنبول پیچیدہ محبوب کے بالوں کے لئے استعمال کیا گیا کہ محبوب کے جو خوبصورت مہکتے والے بال ہیں پیچ دار یا بل کھائے ہوئے سودہ کہتے ہیں کہ میں اپنی نظم یا کسیدے کو دعا پر اس لئے بھی ختم کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پھول جیسے جسم والوں کے رخصار یا گال پر سبزہ اگائے تا کرے سبزہ برخصار گلندام نمود یعنی پھول جیسے جسم والوں کے گالوں پر سبزہ ظاہر ہونے لگے سبزہ اگائے سبزے کی شان یا رونق پیدا ہو جائے اور اس لئے بھی دعا گوہوں تا پڑے سنبولے پیچی دائے محبوب میں بل تاکہ محبوب کے مہکتے ہوئے خوشبودار ظلفوں میں بل پڑ جائے ٹھیک نا یعنی محبوب کے جو مہکتے ہوئے بال ہیں خوشبودار بال ہیں پیچدار ان میں اور زیادہ پیچ اور زیادہ بل پڑ جائیں ٹھیک ہم سمجھ میں آیا ہوگا آج ہم اتنا ہی پڑیں گے اگلے ویڈیو کے اندر ہم آگے کا کنٹینیو کریں گے ڈینک یو